یا علی برائے خشنودی مولا کائنات مولا علی علیہ السلام بلند تر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذین وراء قلوب العارفین بنور معرفته واسبت فعاد انبیائه وعولیائه بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین ببلایت علی نمیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیت والكرام على افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصف الامجد المحمود الامد اعنی ابل قاسم محمد وعلا روحه ونفسه وصحره ووسیه سید الاتقیاء والاسفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب اللہ ووسیه وعلا اوسیائه لا سیما بقیت الله فلردین روحی ورواح الالمین لتراب مقدمه الفدا واللعنت الدائمت على اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم في کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے پوری طرح سے احساس ہے کہ آج بارش کے باعث بیٹھنے میں دقت ہے ہال میں بھی جگہ نہیں گرانڈ میں پہلے بھی نہیں ہوتی تھی لیکن اس وقت لوگ کے لیے بیٹھنا مشکل ہے دشوار ہے کوشش کروں گا وقت کے اندر بات مکمل کروں کیونکہ آج آج سے خمسہ مجالس امام بارگاہ علی رضا علیہ السلام میں بھی شروع ہے سولجر بزار میں تو انشاءاللہ آج وہاں پہ بھی یہاں کے بات پڑھنا ہے میرا موضوع سب کے ذہنوں میں ہے حکمت پروردگار اللہ ہر کام حکمت کے تحت کرتا ہے اس نے اپنے حبیب کو عالمین پہ فضیلت دی ہے تمام انبیاء پہ فضیلت دی ہے اور مکہ میں جتنے افراد تھے وہ یہی اعتراض کرتے تھے کہ عبداللہ کے یتیم کو کیوں رسول بنا دیا وہ اللہ مالک ہے جسے چاہے چون لے اور جب وہ چون لیتا ہے تو پرواہ نہیں کرتا کہ لوگ اسے مانتے ہیں نہیں مانتے وہ چون لیتا ہے اور جسے وہ چون لے تو کسی کو کسی بستی کے لیے چنتا ہے کسی کو کسی قریے کے لیے شہر کے لیے کسی ملک کے لیے کسی کو عالمین کے لیے میرے موضوع کو بس ادرا کرتے رہیے گا عالمین پہ اب رسول خدا کو اللہ نے عالمین کے لیے زمین ایک عالم ہے یہ پوری کائنات عالمین ہے اگر یہ جملہ پہنچا پایا تو میری شاید بات اگلی آپ تک پہنچ جائے کہ اللہ ہے رب العالمین یہ دنیا بہت بڑی ہے لا محدود نہیں یہ سائنس نے کہا انفینٹی ہے لا محدود ہے کیوں کیونکہ خدا کو نہیں مانتے خدا لا محدود ہے دنیا نہیں مجھے نہیں معلوم ہے یہ بات پہنچا پایا ہوں یا نہیں یہ دنیا لا محدود نہیں ہے کیونکہ اگر دنیا بھی لا محدود ہو تو دنیا بھی خدا ہے دنیا محدود ہے بنانے والا لا محدود ہے اس بنانے والے نے کہا کہ اس دنیا کا میں رب ہوں محمد رحمت ہے علی ولی ہے اب چل رہا ہے اللہ نے کہا میں مجھے یہی آج پیش کرنا ہے کہ اب حکمت کیا ہے پروردگار کے اللہ نے چنا میں نے آپ کے سامنے جو کل پیش کیا چاہا کہ اللہ نے رسول خدا کو چنا یہ حکمت پیش کر رہا ہوں کہ حکمت کیا ہے کہ انہیں چن لیا اور پھر انہیں نہیں چنا دلیل کیا ہے کہ یہ سب سے افضل ہیں یہ آج مجھے پیش کرنا ہے اور میں اپنے انداز سے کوشش کروں گا میرے ٹوٹے پوٹے الفاظ قبول کر لیجئے گا میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک فکر کو لے کے آؤں اور مشکل سے مشکل مضمون کو آسان سے آسان بنا کے پیش کروں یہ قرآن کا اسلوب ہے انبیاء خواس کے لیے نہیں آئے چھے عوام کے لیے آئے چھے مجھے نہیں معلوم ہے انہیں بات کو پہنچا اللہ نے قرآن خواس کے لیے نہیں بھیجا سب کے لیے بھیجا ایک مخصوص طبقے کے لیے نہیں ہیں انبیاء سب کے لیے آئے ہیں ائمہ سب کے لیے ہیں کوئی ایک نہیں کہہ سکتا علی میرے ہیں کوئی ایک نہیں کہہ سکتا حسین میرے ہیں حسین سب کے ہیں جو نہیں مانتا وہ بدبخت ہے حسین سب کے ہیں حضران اگرامی یہ سب کے لیے ہیں تو ہمارا پیغام سب کے لیے ہونا چاہیے تو اب دلیل کیا ہے سرور کائنات سب کے لیے ہیں سارے مجمع کی توجہ رہے میں ایک بیس بنا رہا ہوں بنیاد بنا رہا ہوں ایک بنیاد بنا کے مجھے ایک نتیجہ دینا ہے آپ کی محبتیں میرے ساتھ رہتی ہیں آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں بس مجھے جناب سیدہ یہ طاقت دے میں یہ بات پہنچا سکوں میری زندگی میں جو کچھ ہے بی بی کا عطا کردہ خیرات کا ایک حصہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں میرے ماں باپ کی دعائیں آپ سب لوگ کی دعائیں تو میری آج کوشش ہے جناب سیدہ کو میں ہمیشہ ایک ہی بات کہہ کیا آتا ہوں بی بی آپ کے بابا کا دفاع کر رہا ہوں آپ کے شہر کا آپ کے بیٹوں کا ان سب کی محبتوں کا مرکز آپ ہیں اللہ کی محبتوں کا مرکز آپ میں نے آپ کے گھر کی غلامی قبول کی ہے آگے آپ زامن ہیں اگر بی بی زمانت لے لیں تو پھر جنتی اور اگر بی بی رد کر دیں تو جہنمی اجزانِ گرامی بیس بنا مقدمہ بنا رہا ہوں بنیاد مجمع چلتا رہے گا میری درخواست ہے اسی محبت سے جیسے دیکھ رہے ہیں سن لیجئے گا رات کے گیارہ بچ چکے ہیں مجھے اس کے بعد پھر پڑھنا تو بنیاد بنا رہا ہوں سارے مجمع کی توجہ رسولِ خدا آلمین پہ اللہ نے فضیلت دی ہے سب سے افضل سارے انبیاء سے افضل ہیں اب دلیل کیا اللہ نے جو سب سے افضل فرشتہ تھا اسے چنا میرے حبیب تک پیغام لے جا جنابِ جبرائیل علیہ السلام کہا کوئی فرشتہ نہیں جبرائیل خود پیغام لے کے جائیں گے تھوڑی چی توجہ انبیاء کو دن تقسیم کیے کہا موسیٰ ہفتے کا دن آپ کا دعود منگل کا دن آپ کا عیسیٰ اتوار کا دن آپ کا کوئی نبی پوچھے پروردگا رہا افضل ترین دن ہے جمعہ ہمیں دے دے کہا نہیں ایک افضل نبی آنے والا بہت سے لوگ پہنچ گئے ہیں میں نے بھی مکمل نہیں کیا میں نے پہلے کہا میں ایک مقدمہ بنا رہا رہا نتیجہ دوں گا سارے مجمع کی توجہ رہے گی چاہدہ آپ لوگوں کے لیے سب کے لیے خاص ہو مطلب میں پورا خونہ جگر دے رہا ہوں تو اللہ نے افضل ترین دن رکھا اپنے حبیب کے لیے کہ کسی کو جمعہ کا دن نہیں دوں گا جا کے دیکھ لیجئے ہندوں کے لیے داؤدی یہ جتنے بھی ہیں سب کے منگل ہیں ہفتہ ہیں اتوار ہیں جمعہ کا دن صرف امت محمدی کے لیے ہے اللہ نے جناب ابراہیم جناب اسحاق یعقوب جناب موسیٰ داؤد عیسیٰ سلمان سب کو بیت المقدس دیا جناب ابراہیم سے خانہ کعبہ تعمیر کروا لیا نہیں انتظار کرو اب پہنچ گئے شاید افضل ترین عبادت گاہ دوں گا تو محمد کو بہت سے لوگ پہنچ گئے ہیں بہت سے لوگ ابھی میں نے نتیجہ نہیں دیا سارے مجمع کی توجہ افضل ترین معبد عبادت گاہ جس کی قبلہ بیت المقدس نہیں خانہ کعبہ کہ ابراہیم آپ خلیل ہیں موسی آپ میرے کلیم ہیں عیسی موسی کلیم اللہ اے عیسی آپ روح اللہ لیکن یہ بیت اللہ آپ کو نہیں جاؤ جا کے عبادت کر لو لیکن معبد اور قبلہ بنے گا محمد کا جس کا معبد اور قبلہ اتنا افضل ہو سوچیں اس میں آنے والا چلیں شاید جدید ہو میں نے بھی نتیجہ نہیں دیا تو اللہ نے کیا کہا فرشتہ بھیجوں گا افضل ترین روح الامین سید الملائکہ تمام فرشتہ دنیا میں سب سے مخلوقات کون سی ہیں فرشتے کس نے فرمایا چھٹے امام نے کہا اتنے ریگستان کی ریت کے ذرات نہیں سمندروں کے اتنے قطرات نہیں درختوں پہ اتنے پتے نہیں جتنے اللہ نے فرشتے بنائے پریشان ہو گئے آپ تو جتنے دنیا میں فرشتے اتنی اللہ ہی حکمت جانتا ہے سب سے زیادہ مخلوقات انسان نہیں جن نہیں چرند نہیں پرند نہیں پتے نہیں یہ بارش ہو اس کے قطرات نہیں ریگستانوں کے ذرات نہیں سب سے زیادہ فرشتے روک کے حدیث پیش کر دوں ابن قول وہ نے گیارہ سو سال پہلے کامل اس زیارات میں چھٹے امام سے لکھی امام نے فرمایا ایک ایک دن میں ایک ایک پہر میں ستر ستر ہزار فرشتے حسین کی زیارت کے لئے آتے ہیں اور جو ایک مرتبہ آجائے اسے دوسری نوبت نہیں آتی اور جتنے فرشتے زیارت کر چکے کم ہیں جو انتدار میں بیٹھیں زیادہ ہیں اگر آپ میں سے کوئی دو مرتبہ زیارت کر چکا تو سجدے میں جائیں پروردگارہ تیرا شکر تُو نے مجھے دو مرتبہ زیارت کرائے سیئی سیئی لابد مبین آجائے 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 توجہ فرما رہے ہیں دنیا میں جتنے فرشتے ہیں کوئی مخلوق نے کھربوں کھربوں فرشتے ہیں حاملین ارش ہیں جنہوں نے ارش کو اٹھا رکھا ہے فرشتے چلانے والے ہیں موکلین ہر چیز کے اتنے فرشتے اللہ نے کہا سارے فرشتے رہنے دو میرے حبیب کو پیغام لے کے جائے گا تمہارا سردار ایک روک کے جملہ صرف شیعوں کے لیے پیش کر رہا ہوں باقی جو سب کے لیے ہیں وہ جناب جبرائیل جو رسول خدا کے لیے پیغام لائیں سید الملائکہ جب وہ چلیں تو سارے فرشتے صفے باندھ کے کھڑے ہو جائیں یہ پیغام لے جا رہے ہیں حبیب کے لیے فرشتے ان کی تعظیم کریں اور جب وہ یہاں پیغام لائیں کہیں یا رسول اللہ اجازت ہے حسین کا جھولا جھولا دو اب سوچے حسین کون ہے بھائی بھائی چلتے رہیے گا بھائی بھائی چلتے رہیے گا میں نے ابھی تک نتیجہ نہیں دیا ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے سارا بجمہ میرے ساتھ چلے گا تو اب اللہ کہہ رہا ہے بھائی دلیل کیا کہ رسول خدا سب سے افضل سب سے افضل افضل ترین فرشتہ اللہ نے حبیب کو پیغام کے لیے بھیجا افضل ترین دن رسول خدا کے لیے افضل ترین قبلہ رسول خدا کے لیے توجہ تو اب اللہ سب سے افضل چیزیں پیمبر کو دے رہا ہے افضل ترین چیزیں سفر سب سے افضل حبیب کا گھر سب سے افضل نہیں ہے مجمع گھر گھر سارے انبیاء کا ایک طرف رسول خدا کا گھر افضل ترین گھر جس کا گھر افضل تو کیا گھر والے سب سے افضل ہیں میں نے نتیجہ نہیں دی اور آپ نے اتنے مجھے نعرے دے دیں آپ سب سلامت رہیں جملے آپ کے لیے پیش کر آپ سلامت رہیں افضل ترین گھر رسول ایک اور روک کے جملہ کہوں تمام کے تمام مسلمان اس میں شیعہ سننے کا فرق نہیں ہے تمام مسلمان کیا کہتے ہیں مکہ مکرمہ کہتے ہیں یا نہیں مکہ مکرمہ کرم والا مکہ مدینہ کیا کہتے ہیں انچی آواز سے کہیے مدینہ منورہ سارے مسلمان کہتے ہیں یا نہیں مجھے کئی یہاں پہ آکے میرے بھائی ملتے ہیں مہلے سنت مہلے سنت تو سارے مسلمان شیعہ سننی سب کہتے ہیں مدینہ ہے منورہ مدینہ منورہ یعنی نور والا شہر نور والا کیوں نبی کی وجہ سے نبی کی وجہ سے شہر نور والا اور نبی نور نہیں اب بات پہنچ رہی ہے ابھی تک میں نے نتیجہ نہیں دیا پھر میں تمہید باندھ رہا ہوں تو افضل ترین گھر رسولِ خدا کا افضل ترین قبلہ رسولِ خدا رسولِ خدا کا قبلہ افضل ترین قبلہ فرشتہ سب سے افضل آپ کے پاس پیغام ہے ساری چیزیں جو سب سے بہا افضل سب سے زیادہ فضیلت والی چیزیں آپ کی خون جگر دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں افضل ترین چیزیں آپ کی توجہ اب اللہ نے کہا دلیل کیا ہے بھئی اللہ نے جنابِ موسیٰ کو دی توریت جنابِ دعوت کو دی زبور جنابِ عیسیٰ کو دی انجیل توجہ باقی انبیاء کو دیئے صحیفے سو صحیفے چار کتابیں پریشان ہو گئے سو صحیفے صحفِ ابراہیمہ و موسیٰ قرآن میں جنابِ عدریس کو صحیفے ملے جنابِ نوح کو صحیفے جنابِ ابراہیم کو عدریس کو سب کو صحیفے چار انبیاء کو کتابیں اتنے صحیفے اتنی کتابیں اللہ نے کہا سارے صحیفے سارے کتابیں اپنی جگہ افضل ترین کتاب اپنے حبیب کو توجہ نتیجہ میں نے نہیں دیا دیکھیں وہ ساری کتابیں بدل گئیں یہودی نہیں کہتے توریت وہی ہے جو موسیٰ کو ملی چھی انجیل عیسائی نہیں کہتے جو جنابِ عیسیٰ کو ملی چھی یہ وہی ہے کہتے نہیں بدل گئی جو جنابِ دعوت کو زبور ملی تھی سارے یہودی کہتے ہیں بدل گئی یہ وہ نہیں ہیں سارے مسلمان کہتے ہیں جو حربیبِ خدا کو کتاب ملی تھی یہ وہی ہے رکھیں سارے انبیاء کو اللہ نے صحیفے دیئے میں پورا خون جگر دے رہا ہوں اور نتیجہ آپ دینے والا ہوں سارے انبیاء کو نتیجہ سے پہلے ایک جملہ سن لی دیئے شاید میں نے کبھی پڑھا ہو اگر پہلے سن رکھا ہے مجھ سے تب بھی یہ ساری بحث نئی پیش کر رہا ہوں عزیزانِ گرامی سارے انبیاء کو سو صحیفے چار کتابیں اللہ نے سو صحیفے اور تین کتابیں جن انبیاء کو دیئے انہیں بلا کے ابراہیم پہاڑ پہ آئیے صحیفہ لے جائیے عدریس پہاڑ پہ آئیے کتاب لے جائیے موسیٰ کوہِ تور پہ آئیے کوہِ تور پہ آئیے توریت لے جائیے مصر کا کوہ دور اے دعود فلسطین کے پہاڑ پہ آئیے زبور لے جائیے عیسیٰ جبلِ سعیر پہ آئیے کتاب لے جائیے سارے انبیاء کو کتابیں دیں بلا بلا کے اور افضل ترین کتاب قرآن وہ دی رسولِ خدا کو بلا کے نہیں میرے حبیب آپ جہاں جائیں گے کتاب وہاں آئے گی آپ ابو طالب کے گھر ہوں گے کتاب وہاں آپ خدیجہ کے گھر میں کتاب وہاں آپ حربِ پاک میں کتاب وہاں آپ فاطمہ کی چادر چلے کتاب وہاں حسنین کو کاندھوں پہ بٹھائیں گے کتاب وہاں علی کو ہاتھوں پہ اٹھائیں گے حیثر 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 توجہ فرما رہے ہیں سیدھانے کی رہا ہیں سارے انبیاء کو اللہ نے بلا کے صحیفے دیئے کتابیں دیں پیامبر کو بلایا نہیں کہا جہاں آپ جائیں گے کتاب وہاں آئے گی روک کے کہہ رہا ہوں جو میں نے کہا تھا جملہ میں نے پہلے پڑھا ہے وہ آیت سن لی دیئے پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا باب نے جو اتنا جوش دلا دی ہے پڑھے بغیر نہیں رہ سکتا دیکھیں جب میں مولا کے نام پہ آتا ہوں پھر میں یہاں نہیں ہوتا پھر میں نجف میں ہوتا ہوں اب وہاں سے آتا ہوں اور یہ پیش کر رہا ہوں جہاں حبیبِ خدا گئے کتاب وہاں آئی آپ غارِ حیرہ میں چھے کتاب وہاں آئی سلحِ حدیبیہ لکھ رہے ہیں کتاب وہاں خیبر میں ہیں کتاب وہاں بدر میں ہیں کتاب وہاں مسجد میں ہیں کتاب وہاں گھر میں ہیں کتاب وہاں آپ جہاں جائیں گے کتاب وہاں آئے گی اے میرے محمد قرآن افضل ترین کتاب آپ کا زندہ موجزہ قیامت تک کے لیے دلیل آپ سب پہ افضل کیونکہ آپ کی کتاب افضل اے میرے حبیب یہ افضل ترین کتاب بولا کے نہیں دوں گا آپ جائیں گے کتاب آئے گی آپ جہاں جائیں گے وہاں کتاب میرے حبیب کبھی نہیں بلاؤں گا آ کے لے جاؤ آپ سفر میں ہوں گے کتاب وہاں جنگ میں ہوں گے کتاب وہاں لیکن میرے حبیب دو چیزیں لینے آپ کو آنا پڑے گا جب خدیجہ سے شادی کریں گے آپ آئیں گے اور جب علی کو لینا ہوگا کعبے میں آپ آئیں آپ سلامت رہے ہیں ہیڈر توجہ فرما رہے ہیں ززانے جارا کوئی کہہ سکتا کہ رسول خدا نے تیرہ شادیاں کے جب دنیا سرخ سو تھے تو نو ازواج تو تب ہی موجود تھی تو آپ نے تو صرف ایک زوجہ کا ذکر کیا پریشان ہوگا میں نے ایک کہا نا جناب خدیجہ کو جب آپ کہہ سکتے ہیں بھی باقی بارہ ازواج تو بڑی ذمہ داری سے ممبر سے کہہ رہا ہوں صرف اچھا رشتہ جناب خدیجہ نے بھی خود بھیجا ساری ازواج کے رشتے خود آئیں پیمبر نے رشتہ نہیں مانگا حتی جناب خدیجہ جناب خدیجہ کا اس لیے نے رشتہ مانگا انہوں نے رشتہ بھیجا کیونکہ وہ تھی ملکت العرب آج دشمن رسالت کہہ جئے تھے ارے محمد یتیم تھے دولت دیکھی رشتہ بھیج دیا جناب خدیجہ نے رشتہ بھیج کے بتایا ہم طلبگار تھے محمد کے انہیں دولت کی لالچ نہیں تھی ہم نے دولت قربان کی تھی اب روک کے جملہ پیش کر رہا ہوں بھئی اب یقین مانئے طاقت آپ نے سارے کی سارے میری لگوا دی ہے اگلی مجلس کیسے پڑھوں گا مجھے نہیں معلوم ہے بی بی اتا کریں گی تو طاقت جملہ سن لیجئے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تیرہ شادیاں کی خدا کی قسم سارے رشتے خدا ہیں صرف رشتے خود نہیں آئے ہیں ازواج متحراب بھی خود آئیں ہیں یا بیوگان تھیں یا والد لے کے آئے پتہ نہیں لوگ ہیں پہنچ گیا ہے پہنچ گیا ہے عزیزانے کے رامی اب جناب سرور کائنات کے لیے سب نے رشتے دی ہو سب کے سب خود تشریف لاتے ہیں کہ یا رسول اللہ عزیزانے کے رامی افضلیت رسول خدا کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے افضل ترین قطاب دے وہ قرآن زندہ موجزہ ہے اللہ نے نہیں کہا توریت موجزہ ہے بڑے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اللہ نے نہیں کہا زبور موجزہ ہے انجیل موجزہ کہ قرآن موجزہ ہے یہ میرے حبیب کا موجزہ ہے کیونکہ اچھا سارے انبیاء کی رسالتیں کسی بستی کے لیے کسی شہر کے لیے کسی علاقے کے لیے پیمبر کی ساری دنیا کے لیے تو ساری دنیا کے لیے تھی اور ہمیشہ کے لیے اب ہمیشہ پیمبر کے موجزے کو بھی ہمیشہ رہنا چاہیے پیمبر کی رسالت ہے قیامت تک کے لیے توجہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں توڑی تھی توجہ میں جانتا ہوں اس وقت حالت بری ہے حبس ہے میرا یہ حال ہے جبکہ میرے لیے احتمام بھی کیا گیا تو آپ کا کیا حالوں کا مجھے حساس ہے عزیزانہ کے رامی رسول خدا کی رسالت قیامت تک کے لیے تو آپ کا موجزہ بھی قیامت تک کے لیے جب موجزہ قیامت تک اچھا دیکھیں جناب موسیٰ کا موجزہ اسہ ید بیدہ کسی کا کوئی تلوار کسی کا کوئی اسہ توجہ قرآن وہ ہے کتاب وہ ہے عل رسول خدا کتاب دے کے چلے گئے اب پیمبر کوئی ایسی ساتھ میں آل دے کے جائیں قرآن قیامت تک کے لیے ہے تو وارث قرآن بھی قیامت تک کے لیے ہو کوئی مسلمان نہیں مانتا آج وارث ہے سوائے ہمارے قیامت تک کے لیے قرآن باقی ہے اگر قرآن باقی ہے تو پھر وارث قرآن بھی باقی ہے اور ایدانی گرامی دنیا میں سب سے بڑی آبادی جانتے ہیں کس دین کی ہے عیسائیوں کی آٹھ عرب آبادی ہے دھائی عرب عیسائی ہے دو عرب مسلمان پچپن سانٹھ فیسد دنیا میں آبادی صرف یہ دو دین اب جب سب سے بڑے دین کے پیشوا حضرت عیسیٰ واپس آئیں گے اور کہاں سے آئیں گے آسمان سے تمام عیسائیوں کا تمام مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے تھوڑی سی توجہ کر لی جگہ نتیجہ دینے والا مجھے پورا احساس ہے میں جلد مکمل کر دوں گا آسمان سے کہاں سے آئیں گے نازل ہوں گے آسمان سے کون حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائی ساری دنیا سے کہیں گے ہمارا دین حق ہے نا ہمارا نبی آسمان سے آ رہا ساری دنیا دیکھے گی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے سوشل میڈیا کا دور ہے آئیں گے فلسطین سے کیمرے فوکس ہوں گے نہیں ہے مجمع سارے کیمرے لگے ہوں گے دکھا رہے ہوں گے عیسیٰ آ رہا ہے توجہ بی بی سی جھوٹوں کے سردار بھی دکھائیں گے پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں بھئی سب دکھائیں گے کہاں سے آ رہے ہیں آسمان سے کون عیسیٰ مسلمان بھی دکھائیں گے عیسائی بھی وہ یہودی جو نہیں مانتے وہ بھی دکھائیں گے ہندو جو نہیں مانتے دکھائیں گے سکھ دکھائیں گے جو کوئی دین نہیں مانتے وہ بھی دکھائیں گے کون آ رہا ہے عیسیٰ اب عیسائی سینہ تان کے کہیں گے تو ہم حق ہے نا آسمان سے عیسیٰ آ رہا کہاں سارے عیسائی سارے مسلمان کہتے ہیں آئیں گے بیت المقدس میں جناب عیسیٰ آسمان سے اتریں گے بیت المقدس پہ سارے ساری دنیا کہے گی ارے عیسیٰ حق ہے اب ہے اسلام کی باری ثابت کرے اسلام حق ہے ایک مرتبہ اللہ بھیجے گا بارویں کو خانہ کعبہ سے وہ خانہ کعبہ سے جائیں گے مدینے مدینے سے کربلا پھر نجف نجف میں تار الخلافہ بنائیں گے پھر کہیں گے رک جاؤ باقی بعد میں پہلے بیت المقدس ساری دنیا کا فوکس ہوگا عیسیٰ پہ جتنی طاقت ہے وہ سیادہ پڑھ رہا ہوں ساری دنیا کا فوکس کس پہ ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ کیوں آسمان سے آیا مہدی خانہ کعبہ سے یہ کہاں سے آئے یہ خانہ کعبہ یہ زمین سے وہ آسمان سے اترا امام زمانہ کہیں گے چلو ہمیں کہاں جانا ہے بیت المقدس ایک مرتبہ امام چلیں گے سب کہیں گے ارے مسلمانوں کا پیشوا بھی آ رہا امام زمانہ پہنچیں گے بیت المقدس ایک مرتبہ جناب عیسیٰ گلے لگائیں گے گلے ملیں گے اتنے میں نماز کا وقت ہو جائے گا بیت المقدس نماز کا وقت ہو جائے گا تو میں صحیح کتاب سے صحیح حدیث پیش کر دوں سارا مجموع ہے میرے پاس نماز کا وقت ہو جائے گا کونسی زہر کی نماز کا وقت ہوگا اللہ کا نبی بھی موجود ہے اللہ کا امام بھی موجود ہے اور مسلمانوں کو بھی زد ہے نہیں انبیاء افضل ہیں شیعوں کو زید ہے چودہ افضل ہیں رسولِ خدا اور ان کے بارہ نائے بارہ امام افضل ہیں نماز کا وقت ہوگا کتاب کا نام ہے صحیح بخاری سرورِ کائنات نے فرمایا میرا بیٹا مہدی جب بیت المقدس جائے گا تو میرا بھائی عیسیٰ بھی آ چکا ہوگا نماز کا وقت ہوگا صحابہِ کرام رضوان اللہ علیہم کا مجمع تھا صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ جب نبی عیسیٰ اور آپ کا نائے مہدی دونوں ایک وقت میں ہوں گے تو نماز کون پڑھائے گا صحیح بخاری میں ہے وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ امام تم میں سے ہوگا ان میں سے نہیں جیسے ہی نماز کا وقت ہوگا حضرتِ امامِ زمانہ کہیں گے جنابِ عیسیٰ سے عیسیٰ بسم اللہ جنابِ عیسیٰ کہیں گے آپ کے ہوتے ہوئے میں بس بھئی وقت امام ہو گیا میں مکمل کر رہا ہے بھی ٹائم ایک مرتبہ حضرتِ عیسیٰ کہیں گے کہ آپ کے ہوتے ہوئے میں قرآنِ کریم کی آیت کیا ہے اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول پہ سبقت حاصل مت کرنا تمہیں پتا ہی نہیں چلے گا تمہارا ایمان چلا جائے گا جس نبی کے بارویں لال کے پیچھے عیسیٰ نماز پڑھیں گے نہیں پہنچا سکا جنابِ عیسیٰ کہیں گے میں مہدی پہ سبقت نہیں لوں گا یہ مہدی نہیں ہے یہ محمد کا لال ہے توجہ مجھ سے نہ کہلوائیے گا جنابِ عیسیٰ نبی پانچ ہے اولوالعظم پیمبر ان میں سے ایک عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ عمر اللہ جب آئیں گے تو کہیں گے میں مہدی کو نماز نہیں پڑھاؤں گا یہ مہدی نہیں ہے یہ محمد کا نائب جس کے بارویں نائب کو عیسیٰ نماز نہ پڑھائے پہلے نائب کو پہلے 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 سلامت رہے سلامت رہے ہاں 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 توجہ فرما رہے ہیں زدانہ کے لئے میں نے حوالہ ایسا دیا کہ کوئی کوششن نہیں کر سکتا کوئی چیلنج نہیں کر سکتا ایسا دانہ کے رامی ایسا جانتے ہیں کیا دوسروں کی عبادت میں ہماری نماز میں ایک فرق ہے قبلہ و کعبہ موجود ہیں ہمارے کون کے ساتھیوں میں سے ہیں قبلہ ویرادی صاحب ہمیں پیش کر رہا ہوں اپنے انداز سے ایسا دانہ کے رامی دوسروں کی عبادت میں اور مسلمانوں کی عبادت میں فرق ہے شاید آپ نے دوسروں کی عبادتیں دیکھیں نہیں ہوں گے میں جلد یہ لیکنوا دوں پانچ شیہ دیان کے ایساییوں کے جانتے ہیں چرچ میں کلیسہ گرجہ گھر اردو میں گرجہ گھر کہتے ہیں انگریزی میں چرچ کہتے ہیں کلیسہ تو وہاں ڈائس پہ کھڑے ہوتے ہیں وہ دعا پڑھتے ہیں سارے آمنے سامنے بیٹھ جاتے ہیں سب مل کے دعا پڑھتے ہیں پڑھنے والے کا رخ بھی عوام کی طرف ہوتا ہے کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں پھوڑی سی طرف اچھا اور جو پڑھ رہے ہیں نا ان کا دعا پڑھانے والے کی طرف رخ ہوتا ہے یہودیوں کا ہوتا ہے معبد سینگاہ کہتے ہیں اس میں بھی جو دعا پڑھاتا ہے نا اس کا عوام کی طرف رخ ہوتا ہے ہندوں کے ہاں مندر ہے توجہ وہ جب پوجہ بات کرتے ہیں وہ بچ سے لے کے دے دیتا ہے وہ بھی عوام کو رخ کر کے وہاں پہ پار پڑھتا ہے سکھوں کے اندر بھی جب گروہ گرن صاحب پڑھی جاتی ہے تو وہ کتاب کھولتے ہیں عوام کے سامنے ہارمونیم رکھے ان کے ہاں مقدس اس کو ہارمونیموں کو مقدس مانا جاتا ہے گروہ نانا کی وجہ سے ایتانی گرامی تمام اتیان میں چلے جائی ہے رخ ہوتا ہے عوام کی طرف مسلمانوں کی نماز میں نماز پڑھانے والے کی پشت ہوتی ہے نماز پڑھنے والوں کی طرف کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں توجہ یہ شیعہ فقہ میں مسئلہ ہے اگر تم نجف یا کربلا بھی چلے جاؤ مدینہ چلے جاؤ مشہد مقدس چلے جاؤ کسی امام کی ذریعے مقدس پہ جاؤ نماز کا وقت ہو جائے اگر قبلہ دوسری رخ میں ہو ذریعے پشت پہ ہو تو وہاں نماز نہیں ہوتی نہیں ہے مجمع پوچھو یہ شیعہ فقہ میں کیوں کہاں نماز ہوگی کہاں یا ایک طرف پڑھو یا دوسری طرف یا ذریعے پیچھے کڑے ہوگے سامنے ذریعے وہاں اگر ذریعے کی طرف پشت ہوگی تو نماز نہیں ہوگی کہاں کیوں وہ تو مر گئے کہاں نہیں جو مردہ سمجھے اس کی زیارتی قبول نہیں توجہ فرما رہے ہیں ان کی تو ہم شہادت کے بعد مردہ نہیں سمجھتے ہیں اگر ابھی بھی پوچھ کر لو تو نماز نہیں ہوتی جملہ میں کہہ گیا ہوں یہ فقہ جعفری کا مسئلہ ہے جو نبی اور امام کی طرف پشت کر کے نماز پڑھے ان کی ذریعے ان کی قبر متحر کی طرف پشت کر کے نماز پڑھے ذریعے مقدس کی طرف پشت کر کے کھڑا ہو جائے نماز پڑھے نماز قبول نہیں جو ان کے دنیا سے جانے کے بعد پشت کرے اس کی نماز نہیں اور اگر کسی نے زندگی میں پشت کی ہو چاہے نماز میں چاہے جنگ میں زندگی میں پڑھے چاہے جنگ میں جانے کے ساتھ زندگی میں پڑھے زندگی میں پڑھے زندگی میں پڑھے شکریہ جانے کے ساتھ مجھے پورا احساس ہے جس زحمت سے آپ بیٹھے ہیں باہر مجھے احساس ہے پانی کھڑا ہے مجھے بتایا ہے سڑکوں پہ میری بہنیں بیٹیاں بیٹھیں ہیں بچوں کے ساتھ اور مجھے بتا رہے ہیں منتظمین کے لوگ کھڑے ہو کے سن رہے ہیں آج مجھے نہیں معلوم انتظامیہ نے کہا پولیس نے کہا رنجز نے کہا کہ وہ یہاں اسی معمبرگا میں چوالیس سال میں اتنا جمع غفیر نے ہوا یہ کس حسین کا ذکر ہے یہاں دعوت کی ضرورت نہیں ہے اور آنے والے اپنے قدروں پوری طاقت کے ساتھ آ رہے ہیں اور کبھی بھی کوئی کسی سے امید نہیں لے کے آتا آپ کے گھر میں زیادہ سہولت تھی یہاں گھر میں بستر تھا سب کچھ تھا لیکن وہ سکون جو اس فرشِ عذا پہ ہے ایسا ہی ہے نا جو یہاں سکون ہے وہ آپ کے گھر کے بستر پہ نہیں ہمارے مذہب و مکتب کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے ہمارے خلاف فتوہ لگانے سے پہلے ذرا ایک مرتبہ ہمارے اس فرشِ عذا پہ آ کے تو دیکھو بدت کہنے سے پہلے ذرا بیٹھ کے تو دیکھو کہیں اتنا سکون نہیں ملے گا جتنا فرشِ عذا پہ کہ میری بہنیں میری بیٹیاں جو اپنے بچوں کو لے کے آئی ہیں کوئی اپنے بچوں کو زحمت میں نہیں ڈالتا لیکن کیونکہ سب کو پتا ہے کہ ایک ایسی بی بی تھی جو اپنے بچوں کو قربان کرنے کے لیے کربلا لے گئے ہیں ایزانہ کے رامی شبِ آشور ہے اور ہر ماں اپنے بچے سے کہہ رہی ہے ایک ماں ہے نام رباب ہے وہ کہہ رہی ہیں علی اصغار بیٹا جب کل تیر چلے تو تیر بابا کو نہ لگنے دینا میرے لال اپنی گردن پہ تیر لے لینا کوئی ماں اپنا بچہ قربان نہیں کرتی حسین ابن علی علیہ السلام کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل کربلایا کے میدان میں وہ ماں ہیں جنہوں نے اپنے بچے قربان کر دیئے مولا جب سن رہے ہیں نا شبِ آشور تین حصوں میں تقسیم کیا تھا مولا حسین علیہ السلام نے شبِ آشور ایک حصہ عبادت ایک حصہ اپنے اہلِ بیت کے لیے ایک حصہ اپنے اصحاب کے لیے تو جب اپنے اہلِ بیت کے خیموں کے باہر سے گزر رہے ہیں سب کو پھر جمع کیا ہے تفصیل میں نہیں جا رہا سن رہے ہیں ایک ایک بات ایک ماں کہہ رہی ہے علی اکبر بیٹا میرا آپ کے بغیر جینا بڑا مشکل ہے بیٹا میں جی نہیں سکتی بیٹا علی اکبر میں جب آپ کو دیکھتی ہوں نا میرا خون بڑھ جاتا ہے میری جان میں جان آ جاتی ہے یہ ماں ہیں نا ایک ماں ہے جو کہہ رہی ہے قاسم بیٹا میں بیوہ ہوں صرف آپ کے بابا کی وسیعت کی وجہ سے میں کربلا آئی ہوں میں نے آپ کے بابا سے وعدہ کیا تھا جب انہوں نے کہا تھا میرا بھائی جب حسین کربلا جائے تو میرے قاسم کو ضرور بھیجئے گا اتنے میں مولا گزر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ایک بی بی رو رو گے کہہ رہی ہیں پروردگارہ تو نے مجھے اولاد نہیں دی آج ہر ماں اپنا بیٹا بھیج رہی ہے میرے اولاد ہوتی میں بھی بیٹے کو بھیجتی اس سے پہلے کہ مولا حسین کچھ کہتے ہیں مولا عباس آئے کہنے لگے جناب ام قلصوم سے بی بی آپ کی طرف سے میں قربانی پیش کروں بس بھائی اتنے میں جناب سید شہدہ ایک خیمے کے باہر آئے وہاں پہ ایک ماں اپنے دونوں بیٹوں کے بالوں کو سوار رہیں اور بالوں کو سوار کے فرماتی ہیں آنو محمد میرے شیرو آپ کی رگوں میں شیروں کا خون ہے آپ حیدر کرار کے نواسے آپ جعفر تیار کے پوتے بس بھائی ایک مرتبہ جناب زینب نے فرمایا اے میرے شیرو میری دو وسیعتیں ہیں سلام بی بی کی عظمتوں میں میرے شیرو میری دو وسیعتیں ہیں اب بھائی فرمائیے کیا وسیعت ہے کہا پہلی وسیعت میرے شیرو تم بہت بہادر ہو کوشش کرنا کہ جب میدان جنگ میں اترو تو مامو کے دشمن عمر ساتھ کو قتل کر دینا کہا اممہ ہمارا آپ سے وعدہ ہم کوشش ضرور کریں گے اممہ دوسری وسیعت کیا ہے بی بی کے آنسو بہنے لگے میرے بچوں تم بہت بہادر ہو اگر جنگ کرتے کرتے فرات تک پہنچ جاؤ تو پانی مت پینا میرے بچوں میرے نانا رسول خدا حوز کوسر پہ سیراب کریں گے پانی مت پینا مامو کے بچے بہت پیاسے ہیں سکینہ بڑی پیاسی ہے عجرکوم اللہ اگر آپ کے گھر میں بھی کوئی چھوٹا بچہ ہے نا آج جب اسے پانی پلائیں مولا حسین کی چھوٹی سی یتیمہ بی بی انہیں ضرور یاد کیجئے گا عجرکوم اللہ میں تو پوری شہادت پڑھنے والا تھا بلکہ شہادت کے بعد تک کے مسائح پڑھنے والا تھا مجھے نہیں معلوم آپ برداشت کر پائیں گے یہ نہیں بس بھئی بی بی نے وسیعتیں کی بچوں کو پیار کیا صبح آشور دن نکلا بھوکے پیاسے انسار جانے لگے ایک ایک کر کے انسار جا رہے ہیں شہادتیں ہو رہی ہیں مولا حسین لاشے اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں ایک مرتبہ جناب زینب نے پوچھا اونو محمد میرے شیرو آپ اب تک گئے نہیں جنگ کے لیے کہا اممہ مامو ہمیں جانے ہی نہیں دیتے جب بھی ہم اجازت لینے جاتے ہیں مامو کہتے ہیں تم میری بہن کی نشانی ہو بس بھئی اب ایک مرتبہ جناب زینب نے زہر کے بعد ایک مرتبہ آواز دی کہا اونو محمد ابباس کو بلاؤ جناب ابباس آئے جی بھی بھی فرمائیے کیا حکم ہے کہا ابباس ذرا میرے بھائی سے کہوں میرے حق کا واسہ میرے دونوں بچوں کو اجازت دے دیں مولا حسین نے ایک مرتبہ سوال کیا بہن کیا بات ہے کہا بھائیہ آپ میرے بیٹوں کو اجازت نہیں دیتے کہا شاید عبداللہ راضی نہ ہوں کہا نہیں بھائیہ عبداللہ نے خود مجھ سے کہا تھا زینب اگر جنگ کی نوبت آئے نہ تو علی اکبر سے پہلے ہمارے بیٹوں کو بھیجئے گا بھائیہ میرے بیٹوں کو اجازت دے دیجی بس بھئی اگر آپ برداشت کر پائیں تو میں پورے مسائب پڑھنا چاہ رہا ہوں آج برداشت کیجئے گا اور تحمل کے ساتھ چلئے گا میں پورے مسائب پڑھوں گا کوئی آنکھ ایسی نہ جس میں آنسوں نہ آئے ایک مرتبہ جناب سید شہدہ نے ایک شہدادے کا بازو پکڑا سوار کرایا دوسرے شہدادے کو جناب عباس نے بازو پکڑا سوار کرایا دونوں شہدادوں نے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا تلوارے کھینچیں اور ایک مرتبہ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا میں میمنے سے حملہ کرتا ہوں آپ میسرے سے حملہ کیجئے پھر ہم قلب لشکر پہ ملیں گے اور مامو کے دشمن عمر سعید کا سر قلم کر دیں گے دونوں نے حملے کیے جیسے ہی قلب لشکر پہ آئے نا عمر سعید نے دیکھا قریب آگئے ہیں اس نے آوازی ساری فوج سے کہو حملہ کرے جب ساری فوج نے حملہ کیا نا ایک ملعون نے ایک شہزادے کے سر میں گرز مارا دوسرے شہزادے کے سر میں تلوار لگی دونوں زمین پہ گر گئے جب گرے ایک کی روپ پرواز کر گئی تھی ایک میں ابھی رمق باقی تھی جن میں رمق باقی تھی انہوں نے آوازی مامو جان ہماری مدد کو آئیے جناب سید الشہدہ تیز رفتار سے ایک مرتبہ مقتل میں اترے جیسے سید الشہدہ آئے آپ نے دونوں شہزادوں کو دیکھا ایک میں ابھی رمق باقی تھی میں دیکھئے گا میں مکمل کروں پانک سے دس منٹ کی سہمت دوں گا سید الشہدہ نے دونوں شہزادوں کو دیکھا دونوں کو پیار کیا ایک کی روح پرواز کر گئی ہے دوسرے شہزادے سے جانتے کیا فرمایا کہ مامو جان ہماری ماں کو ہمارا آخری سلام کہہ دیجئے گا مامو جان ہماری والدہ سے کہہ اممہ سے کہیے گا اممہ ہم فرات تک گئے تھے لیکن ہمیں آپ کی وسیعت یاد تھی اممہ ہم نے پانی نہیں پیا تھا مولا نے دونوں لاشے اٹھائے خیموں میں واپس لائے جب لاشے لائے نہ مولا نے دیکھا سب بی بیاں آگئی ہیں لیکن جناب زینب نہیں آئے مولا نے آواز دی جناب فضا کو کہا ذرا میری بہن زینب سے کہو بیٹوں سے ودا کر لیں جناب زینب آئیں دونوں بیٹوں کے لاشوں کے درمیان میں بیٹھیں دونوں کے سینوں پہ ہاتھ رکھے اور روک کے کہنے لگیں آنو محمد مجھے بتاؤ میں حسین پہ کسے قربان کروں میرے شیروں میرا بھائی اکیلا رہ گیا میرا بھائی غریب ہو گیا آج رکم اللہ بھئی ابھی سنیں گے میری درخواست سے مجھے پڑھنے دیجئے گا زیارت برامت ہوگی بس بھئی تابوت برامت ہونے ہیں تھوڑا ابھی رک جائیں گے سنیں گے حضرت آنے گرامی جناب زینب نے دس محرم کو بیٹوں کو ودا کر لیا گیارہ محرم کو جب چلی نا بی بی کربلا کربلا سے کوفا بی بی ناقا پہ سوار تھی آپ جانتے ہیں نا اونٹنی کی پشت بلند ہوتی ہے بی بی نے اس بلندی سے مقتل میں دیکھا دو لاشیں نظر آئے بی بی نے آنکھیں بند کی کہا الودا اونو محمد الودا میرے شیرو ماں جا رہی ہے بی بی کوفے چلی گئیں کوفے سے شام گئیں شام میں رہائی ملی رہائی ملی شہدہ کے سر واپس آنے لگے ہر شہید کا سر آیا بی بی روئی لیکن جب اونو محمد کے سر آئے نا بی بی نے سر جھکا لیا آنکھیں بند کر لیں سروں کا لانے والا پوچھنے لگا ان دو سروں کی وارثہ کون ہے سب بی بی ہیں جناب زینب کو دیکھنے لگیں بی بی آنکھیں بد کر کے بیٹھیں آنے والے نے دوبارہ پوچھا ان دو سروں کی وارثہ کون ہے پھر کہنے لگا کیا ان دو سروں کی وارثہ خیموں میں جل کے مر گئی ہے اب جناب فضا سے رہا نہیں گیا بی بی نے کہا نہیں یہ میری آقا زادی کے بیٹھے ہیں لاؤ سر مجھے دے دو جناب فضا نے کہا بی بی بیٹوں سے ودا تو کر لیں جناب زینب نے فرمایا فضا میں علی کی بیٹی ہوں صدقہ دے کے واپس نہیں لیتی میں نے حسین کا صدقہ دے دیا میں ہاتھ جڑ کے کہہ رہا ہوں مجھے پانچ منٹ دے دیں بس بی بی چلیں شام سے پڑھوں برداشت کر لیں گے بی بی چلیں شام سے کہاں آئیں چہلوں پہ کربلا آگئیں ہر قبر پہ گئیں ہر قبر پہ گئیں مولا حسین کا مرسیہ کہا مولا علی اکبر کا مرسیہ کہا مولا عباس کا سب کے مرسیہ کہے نہیں کہے تو عونو محمد کا مرسیہ نہیں کہا جب جانے لگی نا تین دن بعد کربلا سے چہلوں پہ تو بی بی نے ایک مرتبہ چلتے ہوئے کہا عونو محمد خدا حافظ قبروں پہ نہیں آئیں آنکھیں بند کر کے کہا عونو محمد خدا حافظ پھر بی بی نے ایک دھیمے آواز میں کہا عونو محمد ماں گھر جا رہی ہے خدا حافظ ماں چھیں کب تک صبر کرتی آخر جملے سن لیجئے بی بی مدینے پہنچ گئیں پہلے نانا کے روزے پہ گئیں رو رو کے کہنے لگی نانا میں ستر قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی جب شمر نے حسین کا امامہ اتھارا نہیں میرا بچہ نہیں میرا بچہ رو کے اندھ نہیں پڑھتا پھر میں ایسے کریں گے میں نہیں پڑھوں گا ہاتھ جڑ کے کہہ رہا ہم مکمل کرنے دیں بی بی آئیں نانا کے روزے پہ امامہ حسین کے مسائب بتائے بیٹوں کا تذکرہ نہیں کیا ماں کی قبر پہ گئیں کہا امامہ کربلا سے حدیعہ لائی ہوں بی بی نے سامان کھولا کرتہ نکالا قبر پہ بچھایا امامہ یہ آپ کے حسین کا کرتہ ہے قبر پہ زلزلہ آنے لگا بیٹوں کا شکوہ نہیں کیا مولا سجاد نے بازو پکڑا پھوپی امامہ گھر چلیں مولا سجاد گھر لے آئے بی بی نے آکے سب سے کہہ دیا مجھے صرف میرے بھائی حسین کا پرسہ دینا خبردار مجھے کوئی میرے بیٹوں کا پرسہ نہ دے جناب زینب سب سے پرسہ لیتی رہی بی بیوں سے کس کا مولا حسین کا اب جناب عبداللہ بن جعفر تیار نے بلا بھیجا کیا کہا کہا سجاد سجاد اپنی پھوپی سے کہیں گھر واپس آ جائے اب تک بی بی نے بیٹوں کو یاد نہیں کیا لیکن جیسے ہی بھائی کے گھر سے اپنے گھر جانے لگیں میرے در دیکھئے گا بی بی نے سر پہ بھرکہ رکھا بی بی کی ٹانگیں کانپنے لگیں کلیجہ پھٹنے لگا دل مو کو آنے لگا ماں تھی کب تک پرداشت کرتی جیسے ہی اپنے گھر آئیں دو جانمازیں سہن میں بچھی تھی بی بی نے جانمازیں اٹھائیں سینے سے لگائیں رو رو کے کہنے لگیں آرہ محمد میرا دل نہیں لگتا میں جینا نہیں چاہتی مجھے کوئی لے جائے میرے بچے مارے گے مجھے کھر مارے گے